امریکہ کا رہنے والا ڈین کوپر آخر دو لاکھ ڈالر لے کر کہاں گائب ہوا یا کوئی نہیں جانتا امریکہ کے اتیاس میں سب سے لمبا چلنے والا کیشہ شاتری چورڈ ڈین کوپر کا چوبیس نومبر انیسیو اکاتر کو کالا بیگ لیے اور کالا کوٹ پہن کر ایک شخص امریکی ائرپورٹ پر پہنچا اور اس نے بیس ڈالر میں فلائٹ کا ٹکٹ خریدا اور اپنا نام ڈین کوپر بتایا یا اس کا اصلی نام تھا یا نہیں کوئی نہیں جانتا سی ایٹل کی فلائٹ نے جیسے ایڑان بری کوپر نے ایروز ٹیسٹ کو ایک کاغذ دیا جس میں لکھا تھا کہ میرے پاس بم ہے فلورینس نام کی فلائٹ اٹینڈنٹ کو کوپر نے بیک کھول کر اس میں بم دکھایا اور دو لاکھ ڈالر و چار پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی یہ آتریوں کی جان بچانے کے لیے ایف بی آئی دوارہ ڈین کوپر کی شرطیں مان لی جاتی ہے ایف بی آئی دوارہ ڈین کو بیس بیس ڈالر کے بندل کے روپ میں دو لاکھ ڈالر دیے جاتے ہیں اور نوٹوں کے سیریل نمبر بھی نوٹ کر لیے جاتے ہیں تاکہ کوپر کو آسانی سے پکڑا جا سکے لینڈ سی ایٹل ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اور کوپر کو شرط کے انصار چار پیراشوٹ اور دو لاکھ ڈالر دے دیے جاتے ہیں اور ویس ابھی آتریوں کو جانے دیتا ہے فلائٹ اب دو پائلٹ ایک انجینئر اور ایک اٹینڈنٹ کے ساتھ میکسیکو کے لیے اڑان بڑھتی ہے کچھ دور جانے کے بعد ڈین کوپر پیسے اور پیراشوٹ لے کر پلین سے پودھ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گائب ہو جاتا ہے پلین سے پودھنے کے بعد کوپر کہاں گیا دولار دولار کا کیا ہوا پیراشوٹ کہاں گئے ان کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جس جنگل میں کوپر پودھا تھا نہ تو وہاں نوٹ ملے نہ پیراشوٹ اور نہ ہی کوپر گلاش